جب پڑھنے لگے وزن جب پڑھنے لگے موٹا پا جب پھولنے لگے سانس جب پریشان کرنے لگے تھکان کب گھبرائیے نہیں بس آزمائیے جاپ ٹین سپر فود سپر فود ہے نا ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ آخر وہ کون سا سپر فود ہے جس کے ذریعے آپ اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آئیے جان لیتے ہیں آخر کیوں بڑھ جاتا ہے شریر کا وزن تو ڈاکٹر صاحب وزن کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہی بتائیے پھر آگے ہم دیرے دیرے اور تمام درشکوں کو دوسری جان کاریا دیں گے دیکھیں بڑا کومن سا جو اس کی وزن ہے سب سے پہلے تو ہمارا بھوزن ہی ہے اگر ہم بھوزن میں بہت زیادہ جو ہے فیٹ والی چیزیں کھاتے ہیں گریشت بھوزن بہت زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے نیچورلی وزن بڑھے گا ہمارا دوسرا اگر ہمارا جو ہے لائف سٹائل ہماری جیون شیلی بہت ہی ستھر ہے سیڈنٹری جس کو بولتے ہیں ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں دن بھر بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے بھی کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ بیچ میں سنیکس کھاتے رہتے ہیں کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے رات کا کھانا اگر ہم بہت زیادہ لیٹ کھاتے ہیں رات کا کھانا اگر بہت ہیوی کھاتے ہیں تو یہ سبھی کارن عام طور پر وزن بڑھانے والے ہیں اس کے اترکت مانسک تناب کے کارن بھی بہت لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جن کا من پرسند نہیں رہتا کسی پرکار کی ان کو مانسک تناب ڈپریشن، انگزائیٹی کوئی چل رہی ہے اس کیس میں بھی لوگ زیادہ کھانا کھا جاتے ہیں اپنے من کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے اور خاص طور پر میٹھا وہاں زیادہ کھاتے ہیں مٹھائی زیادہ کھا ہی جاتی ہیں چوکلیٹ وغیرہ کھاتے ہیں یا میٹھی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں اس کے اترکت اگر بیماری کوئی ہو ابھی کبار کسی بیماری کے کارن بھی وزن بڑھتا ہے جیسے آپ نے عام طور پر سنا ہوگا تھائیرائیڈ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا وزن بڑھ جاتا ہے مہیلاؤں میں اگر ماسک دھرم سے سمبندیت کوئی پرشانی ہو جاتی ہے کوئی سسٹ بن جاتا ہے پیریٹس ڈیلے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے وزن بڑھ جاتا ہے پوسٹ ڈیلیوری آپ نے دیکھا ہوگا آفٹر ڈیلیوری کئی مہیلاؤں کا وزن بڑھ جاتا ہے اس کے اترکت اگر ہمارا اگنی جو ہے ہماری اگنی مند ہے مند آگنی ہے اس کی وجہ سے بھی وزن بڑھ جاتا ہے عام اگر بنتا ہے ہمارے پیٹ میں اور وہ عام جا کر کے جمع ہو جاتا ہے جگہ جگہ پر اور ہمارے چینلز کو ہمارے شروع تو اس کو بلوک کر دیتا ہے ورود کر دیتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہمارے شریف میں موٹا پر بڑھ جاتا ہے تو کارن بہت سارے ہیں اور سارے اس لیے میں نے آپ کو بتائے کہ اس کو سمجھنا بہت جروری ہے ایک درشک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ادیویر ان کا نام ہے ادیویر پرشن کریے دکٹر مرسل سال کا ہوں اور میرا بیٹ بھی جادہ ہے کولیسٹر لیول بڑھ رہا ہے دیکھیں آج بڑے اچھا آپ نے فون کیا ہے اسی وشے پر چرچہ بھی ہم کر رہے ہیں لیکن آپ تھوڑا سا اس کو تو دھیان سے سنیں گے لیکن ایک سپیسیفک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ کیول ایکسرسائز کرنا شروع کریے اس سے پہلے کہ کوئی دوائی آپ شروع کریں آپ اگر آدھا پونہ گھنٹہ روز ایکسرسائز کریں اس میں تھوڑا پسینہ نکالیں تھوڑا شریر کو ہلائیں جلائیں تو اس سے آپ کا وزن بھی کنٹرول ہوگا ساتھ میں آپ کا کولیسٹرول بھی کم ہوگا اور کولیسٹرول کیوں بڑھ رہا ہے وہ جرور آپ کو سمجھنا چاہیے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر منداغ نہیں ہوگی اگر نہیں آپ کی مند ہے کھانا آپ کو پورا پچھنی رہا ہے آم بنے گا وہ آم آپ کے باڈی میں کولیسٹرول بھی بڑھا سکتا ہے تو پاچن پر دھیان رکھنا ہے کھانا جو کھائیں وہ ٹھیک سے پچھنا چاہیے ایکسرسائز ریگلرلی کریے اور کولیسٹرول کیلئے لہسون بہت اچھا کام کرتا ہے پہلے بھی ہم بتاتے رہتے ہیں ایک کلی لہسون کی صبح کھالی پیٹ آپ کھائیں اس سے آپ کو ریلیف ملے گا یا اکھروٹ کا سیون بھی آپ کر سکتے ہیں چار پانچ پیس اکھروٹ کے آپ رات کو پانی میں بھیگو دیں صبح ان کو ناستے کے سمجھ چبا کر کے کھائیں اس سے بھی آپ کو ریلیف ملے گا ناکٹر صاحب آئروید کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ آئروید میں موٹاپے کی بارے میں کیا کچھ لکھا ہے خیدر آبستار سے بتائیے اور ساتھ ہی ساتھ موٹاپا خطرناک کیوں ہے موٹاپے کے سائیڈ اپکٹس کیا ہے یہ بھی درشکوں کو تنچہ ہے آئروید میں موٹاپے کا ذکر کیا گیا ہے ستھول پرش کا ایک ذکر ہے ستھولے نام سے اس کا ایک روگ بھی بتایا گیا ہے اور یہ روگ جو ہے وہ خطرناک اس لیے بتایا گیا ہے کیونکہ یہ اپنا آپ میں ایک اکھیلا روگ نہیں ہے اگر آپ کو موٹاپا آ جاتا ہے اگر آپ کو موٹاپا آ جاتا ہے تو آپ کے جتنا تمام فنکشن اندر چل رہا ہے آپ کے ہردے کو زیادہ کام کرنا پڑے گا آپ کی کیڈنیوں کو زیادہ کام کرنا پڑے گا آپ کے لنگس کو بھی زیادہ کام کرنا پڑے گا تو سارے آرگنز آپ کے تھک جائیں گے جلدی کیونکہ اتنا زیادہ شریر میں آپ کے جو فیٹ ہے ہر جگہ اوکسیجن پہنچنا جروری ہے ہر جگہ رکھت پہنچنا جروری ہے ہر جگہ کی صفائی جروری ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے شریر میں کئی پرکار کے روگوں کو پیدا کرتی ہیں موٹاپے سے ڈائیبیٹیز ہوتی ہے موٹاپے کے کارن آپ کو ہائی بلڈ پیشر ہوسکتا ہے موٹاپے کے کارن ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے موٹاپے کے کارن ہی آپ کو آستما ہوسکتا ہے موٹاپے کے کارن آپ کو جوڑوں میں درد ہوسکتے ہیں جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو گھٹنے اتنا وزن اٹھائی نہیں پاتے ہیں تو ان کے گھٹنے جلدی گھس جاتے ہیں ینگ ایز میں ان کو جو ہے آسٹیو ارثریٹیز ہو جاتا ہے اور موٹاپے کے کارن آپ کے جو شریر میں جو وشیش پرکار کی جو ہماری سرکولیشنز چل رہی ہیں الگ الگ جو ہم کہتے ہیں جس میں سروتس جو ہمارے ہیں جو چینلز ہیں اس میں کچھ نہ کچھ بھوجن یا کچھ پانی یا کچھ ایسی چیزیں جو چل رہی ہیں ان میں بھی بلوکز آ جاتا ہے لیکن کہ ان پر دباو پڑتا ہے موٹاپے کی فیٹ کی وجہ سے اور دباو جب پڑے گا تو ان میں اوروض آئے گا اس کی وجہ سے وہاں پر آپ کو کوئی گانٹ بھی بن سکتی ہے ٹیومر بھی بن سکتا ہے سیسٹ بھی بن سکتا ہے تو ایک موٹاپا دیکھیں کتنے ساری بیماریوں کو پیدا کر سکتا ہے تو کیوں نہ آپ موٹاپے کو ہی کنٹرول کریں اور بڑا دربھاگیا ہے کہ آج ہمارے دیش کے اندر یہ روک بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے بچوں میں بھی میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں میں جو کہ ابھی دس بارہ سال کے بھی نہیں ہیں دس سال سے بھی کم ہیں ان میں بھی موٹاپا بہت تیزی سے بڑھتا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم یہ ضرور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا وجہ ہے جیسا میں نے شروع میں کہا اپنے مول کارن کو ضرور سمجھئے اور پھر اس کا اپچار آپ آسانی سے کر پائیں ایک درشک ہے راجیش ان کا نام بجنور سے کال کر رہے ہیں بتائیے کیا پرابیم ہے آپ کی ہیلو روکسا نمسکار نمسکار جی میری عمر تیس سال ہے اور ابھی ہر بار سردیوں سے شروع ہوتی جوڑوں میں جو گھٹنوں میں درد ہونے لگتا ہے جی دیکھیں تیس سال میں جوڑوں میں درد آپ کو ہونا تو نہیں چاہیے ابھی عمر نہیں ہے جوڑوں کے درد کی لیکن جیسے آپ نے کہا کہ سردیوں میں شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کا پرکوب ہے بات یعنی کہ ڈرائنیس خشکی ہے جوڑوں میں ایک وشیس پرکار کا لیکوڈ ہوتا ہے ایک فلویڈ ہوتا ہے جو ہمارے جب چلتے ہیں تو وہ وہاں پر ہڈیوں کو رگڑنے نیند دیتا ہے تو اگر وہ کم ہو جاتا ہے کسی بھی کارن سے یہ وائیو کا پرکوب اس میں ہو جاتا ہے تو اس سے پھر آپ کو جوڑوں میں درد بھی ہوتا ہے یا کئی باری کڑک آواز بھی آتی کریکنگ نوائز جس کو بولتے ہیں تو تیل کی مالش آپ کو ضرور کرنے جائیں تیل کی مالش سے آپ شروع کریں روز تیل کی مالش آپ گھٹنوں میں تو ضرور کریں اور پورے شریر میں کریں گے تو بھی آپ کو بہت لاب ہوگا اس کے اترک وائیو والی چیزیں بادی والی چیزیں کم کھائیں جیسے کہ اوڑت کی دال ہے چھولے ہیں رازمہ ہیں گو بھی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بلکل بند کر دیجئے لیکن کم کھائیے ان کو جو چیزیں آپ کو وائیو پیدا کرتی ہیں ان کا سیبن زیادہ مت کریے آپ کو اسی سے مجھے امید ہے کہ اسی سے آپ کا روگ ٹھیک ہو جائے گا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ باڈی میں آپ کے کمی ہو کیلشیم کی کمی ہو دھاتو جس کو ہم کہتے ہیں دھاتو آپ کے کمجور ہیں تو اگر دھاتو کی پرابلم ہے آپ کے جو بیسک جو ٹیشوز ہیں باڈی میں وہ ویک ہیں تو اس کے لیے پھر آئیر ویدی کا عوشد ہی ہیں بہت اچھی ہیں ہمارے پاس بھی ہیں اور آپ کہیں بھی آئیر ویدی کی چکت سک سے سمپر کر کے وہ بھی آپ پرابت کر سکتے ہیں ٹکر صاحب پرگرام کی شروعات میں ہم نے سپر فوڈ کا ذکر کیا تھا سپر فوڈ ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو موٹاپے سے جوڑ رہے ہیں اور ہائی ڈائٹ کر رہے ہیں ان کے لیے آپ ضرور بتائیے ہماری آج کی سنجیونی میں کیا ہے سپر فوڈ دیکھیں بہت اچھا پریشن اس لیے ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بڑی سٹرکٹ ڈائٹنگ کر دیتے ہیں تو اس سے ان کا وزن تو کم ہو جاتا ہے لیکن ان میں باڈی میں ڈیفیشنسی ہو جاتا ہے کئی پرکار کے جو نیوٹریئنٹس شریر کو نہیں مل پاتے ہیں تو ان کی وجہ سے ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے کمجوری آتی ہے شریر کے اندر اور پھر جب وہ ڈائٹ کو جب چھوڑتے ہیں اس کے پسچا تو وہ پھر کھانا پینا زیادہ شروع کرتے ہیں پھر وزن بڑھ جاتا ہے تو کچھ ایسے فوڈز ہیں ہمارے جو کہ پوشن بھی ہے ان کے اندر اور آپ کو وزن بھی نہیں بڑھے گا سب سے پہلی چیز بہت بڑھیا سمپل آپ جو ہے مون کی دال اور چنا ان کے سپراؤٹس بنائیے اور ان کو سپراؤٹس تو آپ اچھی ماترہ میں سیون کر سکتے ہیں صبح ناشتے میں تو کھائی سکتے ہیں لیکن آپ لنچ میں بھی تھوڑا سلاد کے روپ میں اس کا سیون کریں اور جو ہے رات کو بھی اس کا سیون کر سکتے ہیں رات کو تھوڑا سٹین کر لیجی سپراؤٹس کی سلی میں نے بتائی کیونکہ اس میں پوشن پورا ہے فیٹ نہیں ہے آپ کو تو وزن نہیں بڑھے گا اسی پرکار سے مون کی دال کا سوپ بہت بڑھی آئے مون کی دال کا سوپ بنا سکتے ہیں یا مون کی دال کی کھچڑی بنایا ہے چار حصہ دال ایک حصہ چاول آپ دن میں تینوں ٹائم کھچڑی کھائیں کوئی پرابلم نہیں ہے بہت تیسٹی بنتی ہے کھچڑی تھوڑا اس میں جیرہ ویرہ ڈال کے ہنگ ڈال کے بنائیے ساتھ میں چھاچ پی سکتے ہیں تو وہ آپ کو بہت بڑھیا رہے گی اس میں پوشن بھی آپ کو مل گیا اور آپ کو جو ہے کمجوری بھی نہیں آئے گی وزن بھی نہیں بڑھے گا اسی پرکار سے ہم تیسری نمبر پہ اگر ہم سپر فوڈز کی بات کریں تو ہمارے فروٹس بہت اچھے ہیں آپ سیب کھائیے ناشپاتی کھائیے امرود کھائیے پپیتہ کھائیے جو بھی فروٹس ہیں آپ کے آپ تربوز کھائیے ان کا سیون کریے فروٹس جو ہیں وہ لائٹ ہوتے ہیں ہلکے ہوتے ہیں آرام سے پچھتے ہیں اور وہ وزن نہیں بڑھاتے ہیں یہ آپ کو بھی معلوم ہے اور ہم سب ہی اس کا جو ہے پریوگ بھی کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت اچھا رہے گا اسی پرکار سے ہماری ویجیٹیبلز خاص طور پر جو ایسی ویجیٹیبلز ہیں جن میں کہ بہت زیادہ بھاریپن نہیں ہے جیسے کہ گاجر ہے مولی ہے لوکی ہے توری ہے ٹنڈا ہے پیٹھا ہے کبھی کبھار اس میں تھوڑا آلو بھی آپ لا سکتے ہیں بیچ میں ان کا آپ سیون کریں گے اور خاص طور سے ان کو آپ سبجی کے روپ میں کھائیں ان کو آپ یا سلاد کے روپ میں کھائیں اگر پچا پاتے ہیں یا سوپ بنا لیں ان کا بہت اچھا رہے گا ڈلیا جو ہے بہت اچھا کام کرتا ہے ڈلیا چاہے گہوں کا ہو چاہے آج کل ملٹی گرین بھی آپ یوز کر رہے ہیں اس میں جوہ وغیرہ بھی ملا کر کے ڈلیا بنایا جاتا ہے اوٹس کا بھی ڈلیا ہوتا ہے یہ سب چیزیں ان میں پوشن ہیں اور بھی کچھ نہیں تو آپ پوہا کھا سکتے ہیں کپما کھا سکتے ہیں یہ بھی آپ کا بہت گریشت بھوجن میں نہیں آتا ہے ان کو بھی آپ سیون کر سکتے ہیں اور اس بیٹھ ایک درشک ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں بھارتی ہیں چنڈگر سے پون کر رہی ہیں پرشن کیجئے ہلو جی ہان جی سر مجھے پوچھنا تھا کہ مجھے سردرد بہت بہتا ہے سردرد پورے سر میں ہوتا ہے آدھے سر میں کام پر کبھی آدھے میں ہوتا ہے کبھی پورے ماتھے میں بھی ہو جاتا ہے اچھا اور درد کی انٹینسٹی کیسی رہتی بہت تیز ہوتا ہے پلسیشن ہوتا ہے پلسیشن فیل ہوتی ہے نا ویسے اور کافی تیخہ ہوتا ہے آنکھوں پہ بھی دکت کرتا ہے اچھا اچھا تو کوئی وومٹنگ اُلٹی وغرہ آتی ہے ہاں ہاں کبھی کبھی ہوتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ مائیگرین اس کو بولیں گے اگر ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے تو مائیگرین کہیں گے کہ یہ آپ کو مائیگرین کا روگ ہوا ہے آئر وید میں مکھی روپ سے جو اس پرکار کا مائیگرین ہوتا ہے جہاں وومٹنگ آتی ہے وومٹنگ آنے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو ہم پت تج شرشول بھی کہتے ہیں پت کی وجہ سے ایسیڈ کی وجہ سے ایسیڈ جیادہ جب بنے گا تو وہ اوپر جو ایسیر میں آپ کو سردرد پیدا کرتا ہے اور ایسے میں میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب سردرد ہوتا ہے تو ایک چائے پی لیتے ہوں اور چائے سے اور زیادہ ایسیڈ بنتا ہے تو چائے بند کریے کافی بند کریے میرچ اچار کھٹائی بہت زیادہ جو ہے ایسیڈک چیزیں بلکل مت کھائیے ساتھ میں سر میں مالش بہت اچھی رہے گی آپ کو تل کے تیل کی مالش کریں ناک میں رات کو سونے سے پہلے بادام کا تیل ڈالیں اور اوشدی آپ کو لینی پڑے گی اس کے لیے دوائی لینی پڑے گی ایرودک دوائی جس کے لیے کہ آپ ہمارے ہاں سمپر کر کے ڈاکٹر سے بات کر کے اپنی اوشدی مگائیں کم سے کم اس میں چھے آٹھ مہینے لگاتار دوائی آپ کو کھانی چاہیے تو روگ آپ کا بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے ایرود میں بہت اچھے اپچار ہیں سردرد یعنی سرشول کا ایک بڑا اچھا چپٹر اس میں لکھا ہے کافی سارے اس میں جو پرکار بھی لکھیں کتنے پرکار کے سردرد ہیں اور اس کا پورا نیدان اس کے کارن اس کے پورو روپ سمپرابتی اور اس کی چکرس سب بہت اچھے وستار سے مینچنڈ ہیں ڈاکٹر صاحب ہم آج موٹاپے کی بات کریں موٹاپے میں بہت ضروری ہیں کچھ ہدایتوں کو ماننا کیا ہیں وہ ہدایتیں دیکھیں بہت ضروری ہے ٹائم سے کھانا کھائیں ماترہ کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو ماترہ جو ہے بہت زیادہ نہیں کھانی اچھت ماترہ جو ہم کہتے ہیں ایک پروپر کونٹیٹی آف فوڈ جو ہے اس کا آپ سیون کریں دوسری چیز جب بھی کھانا کھائیں من آپ کا شانت رہنا چاہیے من میں کسی پرکار کو آپ کو کوئی تناو نہ ہو ٹنشن نہ ہو کوئی انگزائیٹی نہ ہو تاکہ بھوجن آپ کا ٹھیک سے پچے اور اور ریگولر ایکسرسائز آپ کو کرنی بہت جروری ہے یہ سب چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ کا وزن نہیں بڑھے گا اور وزن آپ کا بلکل بیلنس رہے گا مینٹین رہے گا یہ آپ کو ضرور دھیان رکھنا ہے اور جب بھی آپ کو اگر وزن کم کرنے کا پریاز کرنا ہے تو اس میں آج جو ہم نے ذکر کیا کہ سپر فوڈز ہیں ایسے سپر فوڈز یعنی کہ جو کہ نیوٹریشیس فوڈ ہیں اور کھانا اگر ان کو کھائیں گے تو ان سے آپ کو وزن نہیں بڑھے گا ان کو آپ کھائیے تو وہ آپ کی ڈائٹنگ کی بھی جورت نہیں پڑے گی